بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم منادرین و سامنے بڑھتے ہیں بھکر سے ایک چودری صاحب ہیں یہ ابھی تک شیرے میں اور گھنڈے میں فسے میں ہیں اور بار بار ان کے قوائریز آ رہی ہیں اور یہ نہیں کہ میں سب کا جواب نہیں دیتا لیکن جو ہی میں نیچے اور بھی دیکھنے لگتا ہوں اور اٹینڈ کرنے لگتا ہوں کیونکہ لوگوں کی لائنیں لگی رہی ہیں یہ ان کا پھر آ جاتا ہے جب آتا ہے تو میں ان کا جواب دے دیتا ہوں کہ چودری صاحب چودریوں کی قدر کرنی چاہیے تو یہ جناب کیا دیکھتے ہیں کہ کیا فرما رہے ہیں ابھی بھی شیرے میں نکر صاحب پہلے تو میں معذرت کر رہوں کہ آپ کا ذکر بہت قیمتی ہے تو میں کافی جو چھنے گئے یہ رنبی ہو رہی ہے بس نکر صاحب میں نے شیرہ بنانا ہے خود کہ وہ میں نے بتا کیا ہے بان جائے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ کلو گھڑ میں ایک کلو چھنے پانی تو وہ دو کی تھی ہی بنے گا تو پھر تو امید ہے یہ اتنا مہکہ نہیں رہے گا تو دوسری بعد کہ پھر ایک کلو جوریا کے ساتھ یعنی ایک پرسنٹ جوریا ہے تو پانچ پرسنٹ شیرہ یہ کافی ہو جائے گا یا نہیں تاکہ جو ملوں کا شیرہ ہے فیکٹریوں کا اس طرح دل میں رموت میں نہیں ہوتا جو صاحب وہ ہم نے سمال نہیں کرتے ہیں میری جان میری جان دو کلو تو نہیں بنانا شیرہ اب بھرپا جانوروں کے لیے آپ کم از کم پچیس لٹر بنائیں پچیس لٹر بھلے ایک کلو میں دو لٹر پانی ڈال لیں تو لیکن شیرہ بنائیں گے تو مہکہ تو پڑے گا لیکن یہ ہے کہ یہ نہیں کہ پانچ لٹر میں آپ ایک کلو پورا ایک کلو یوریا ڈال دیں مارنا ہے جانوروں کو اگر تو آپ اس کے درپیہ ہیں کہ ان کو زہر دینا ہے زہریلا یہ امونیا کی شکل اکتیار کر جاتا ہے اور یہ دماغ کو اور یہ جگر کو دماغ کو بہت زیادہ نقصان کرتا ہے یوریا تو اس لیے میں تو کہتا ہوں کہ اجتناب کریں آپ میرے پروگرام پرانے دیکھیں میں نہیں آپ کو ریکویسٹ کی بھی ہے کہ پلیز اجتناب کریں میں ان سے کیونکہ ایک تو بولنا ہے اس کو پہلے پانی میں حل کرنا ہوتا ہے اچھی طرح حل اگر یوریا نہ ہو تو یہ زہریلی چیز بن جاتی ہے جو پورا کا پورا یہ ابھی آپ کا یہ بیچ میں کوئی میسیج یا کال آ جاتی ہے تو سوری میری ابھی آپ سنیں گے تو آپ کہیں گے کہ یا ڈاک صاحب نے کیا کہا ہے ٹھیک ہے وہ پروگرام دیکھ لیں گے اور اس میں میں نے آپ سے ریکویسٹ کی ہے کہ پلیز یوریا کو پہلے حل کرنا ہوتا اور ایک کلو یوریا ڈالے ہیں اور پانچ لٹر صرف شیرہ بابا پچیس لٹر تیس لٹر ڈالیں گے تو پھر فربا کے لیے یہ میرا ونڈے والا فارمولا دیکھیں یہ سوری جو ایسا میں یہ پتہ نہیں کون ہے جو جو بیچ میں یہ کر دیتے ہیں کال کرتے ہیں تو وہ سارے کسارا کر جاتا ہے چاہے اینی آو دعاوں میں یاد رکھیں یہ ان کو پھر بعد میں سمجھاؤں گا لیکن یہ میں آپ کو ویڈیو بھیج دیتا ہوں آپ اس کو دیکھ لیں ٹھیک ہے اور اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اس حدیث مبارک پر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص اپنے بھائی کا آئینہ ہے ترمزی سے کوٹ کر رہا ہوں دعاوں میں یاد رکھیں